آئی ایم ایف تو بھئی چھوڑے آئی ایم ایف کی تو بات نہ کریں ہمارے حکمرانوں کی جو ہے نا ایک آئی ایم ایف کے لئے یہ سوال پوسریوں کے ہماری پاکستانی لوگوں کا عوام کو پتا بھی ہے آئی ایم ایف کیا ہے یا نہیں آئی ایم ایف کا عوام کو پتا ہے بلکل پتا آئی ایم ایف کیا ہے انٹرنیشنل مولیٹنگ فنڈ ہے وہ یقین ہے دوسرے ملکوں کو کرز دیتا ہے فیام سے سوت کی صورت میں لیتا ہے اچھا ہمارے جو کرز لیا گیا ہے یقین ہے وہ سارا اس کا بوجھ اس کا بار ساری عوام اٹھا رہی ہے چھوٹی عوام بڑے تو کھا کھا کے چلے گئے یہ کرز بھی لے کر چلے گئے تو آئی ایم ایف یہ کرز دیتا ہے پیسے میں لوگوں کو دیتا ہے آئی ایم ایف کیا ہے آئی ایم ایف کیا ہے آئی ایم ایف کیا ہے آئی ایم ایم میں وہ ہی ہے جو آپ لوگوں کو کرزہ دیتا ہے ایم ایف کیا ہے ایم ایف کیا اس کے بارے میں ہی ہے ایم ایف تو ہمیں باہر سے جو ہمیں کرزہ ملتا ہے وہ ہی ہے ایم ایف سے کرزہ آتا ہے تو وہ جادہ کہاں ہے وہ ہمارے حکومران کھا جاتا ہے ایم ایف تو کچھ نہیں کہتے ہیں دیکھیں ایم ایف ایک دلدل ہے جو ہمارے حکومران لے کے سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان کو مطلب اچھا کر لیں گے مطلب ہمارا پاکستان اچھا نہیں ہوتا اور خسارے میں جاتا ہے اب ایم ایف کی جو کس دینی ہوتی ہے اس کے مطابق جو ہماری کس پہنچتی نہیں ہے تو وہ جو ہے پلینٹیس پہ پلینٹیس لگتی رہتے ہیں ٹھیک ہے تو عوام کو ٹیکسز اتنے بڑھا دی جاتے ہیں تو عوام ٹیکس دینے کے لیے کھڑی ہے مگر اس کے لیے کوئی بینیفٹ نہیں ہے آئی ایم ایف یہ جو ہے پاکستان کو کر دے لے کے عوام کو جکر یہ پاکستان کے عوام کو اور کیا کرے پاکستانی عوام کو جو ہے بلکل جکر کے جو ہے رکھا ہوا ہے جس طرح حکومت کر رہی ہے سب جو ہے بڑے بڑے لوٹے رہے اور لوٹ رہے ہیں اور جو ہے غریب عوام تو ویسے ہی پیچھ رہی ہے اب یہاں کتنی مہنگا ہی لگی ہوئی ہے سب آتے ہیں سب کو پتا ہے کہ کیا حال ہے آنے بینے کی کوئی بھی چیز سستی نہیں ہے یہ حل نہیں ہے بس پبلک جو ہے جب تک سڑکوں پہ نہیں آئے کی تب تک کوئی حل نہیں ہے جس کا سڑکوں پہ آنا جب تک سڑکیں نہیں ہوگی تب تک یہ wef تو بھئی چھوڑے آئی ایم ایف کی دکھ لیں ہمارے حکمرانوں کی جو ہے ال ag Voirness کے لئے یہ سوال پوچھ روں کہ ہماری پاکستانی لوگوں کا عوام کو پتا بھی اعائی ایم ایف کیا ہے ای ایم ایف کیا ہے ہے ای ایم ایف کیا ہے بلکل پتاعا ای ایم ایف کیا ہے چھوٹی عوام بڑے تو کھا کھا کے چلے گا ہے یہ کرز بھی لے کر کے چلے گا تو آئی ایم ایف یہ کرز دیتا ہے پیسے میں لوگوں کو دیتا ہے تو بھی کھا رہی ہے اور آئی ایم ایف سے کرزہ لے کے بھی کھا رہی ہے چاروں طرف سے جو ہے نہ مطلب نہیں کہ عوام پیس رہے ہیں عوام کو کوئی پرسانے حال نہیں ہے اس ملک میں آئی ایم ایف وہ یہ جو آپ لوگ کو کرزہ دیتا ہے جس کی مرضی آتی ہے جو ریٹ پہ بیچ رہا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے یہ کہتے ہیں غریبوں پہ اثر نہیں پڑھ رہا ہے کھانے پینے کا غریبوں پہ ہی پڑھ رہا ہے آپ کی نظر میں کیا کرنا چاہیے اگر آپ کو حکومت دے دی جائے کیا کرے گی آپ غریب کم کر رہے ہیں یہ ہو گیا ہے غریب آدمی پہنچ گریب آدمی پہنچ ہے ایک سو ساٹھ پہ کلو آٹا ہو گئے آئی ایم ایف ہمارا جہاں لیں ہمیں جھکڑ رہے ہیں آئی ایم ایف کیا ہے ہم ایک اسلامی جو مموریہ پاکستان میں رہتے ہیں اللہ تعالی نے سعود کو حرام دے دیا ایک تو یہ ہمارے جو سر پر آئے انہوں نے تو حلال کیا ہوئے وہ تو پیرے اسی کے پیچھے بیٹھے ہوئے اللہ کے پر توقع کس کو کسی کو بھی دیں سعود لے کے آئی ایم ایف کے ذریعے پاکستانی حکمران عوام کا جینا حرام کر رہے ہیں کیونکہ ایک حرام چیز ہے اور اللہ تعالی نے بول دیا سعود ریم اللہ برباد ہوگا تو یہ سعود لے کر کیا چاہتے ہیں ہمارا ملک ترقی کرے گا کرز جو لیا ہے اسے کرز واپس کر رہے ہیں پھر مزید کرز بڑھ رہا ہے یہ ہو رہا ہے کیا رہا ہے پاکستان اپنی جے پرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہاں سے کرز لیتے ہیں اور یہاں پہ مرسیڈیز لیتے ہیں پھر بات میں اپنے لے مرسیڈیز لیتے ہیں اور پھر وہ مرسیڈیز وہ بھی سر سر کے کھلی ہو جاتی ہیں ایسا نہیں اس کے استعمال ہوتا ہے وہ بھی پڑی رہتی ہیں پوٹوں پہ پڑی ہیں وہ بھی ابھی دکھ پوٹوں پہ پڑی ہیں وہ بھی آئی نہیں ہیں پوٹوں پہ رکھی ہیں رکھی بھی ہیں اور پھر ان کے اپاس ٹیکس بڑھتے رہیں گے پیسے بڑھ گئے پس یہی ہوتا رہتا ہے یہ ہمارے کو عوام کو خلی خلی عوام کو لوٹنا ہے ان کو اور کچھ نہیں آتا یہ چالیس سال سے انہوں نے خالی لوٹا ہے ہمارے کو ساٹھ سال میں